السلام علیکم ویورز آج ہم دیکھیں گے کہ سوری نام کا ویزا کیسے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ویزا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ مارے پاس ایک ویزا ہے یہ یہ ویزا مارے پاس اوپن ہو گیا اب اس کو چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں لیکن کچھ ویزے بارکوڈ سے چیک ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے لیکن پہلے ہم اس کا بارکوڈ چیک کرتے ہیں اس کا آپ سکرین شارٹ لے لیں یہ اب آپ کے پاس جو سوفٹ ویر ہے کوئی بھی سکینر شارٹ لیا ہے اس کو لے کے آئیں کروپ کر لیں تاکہ وہ صرف بارکوڈ ہی آپ کو شوپ بیسے بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہی کریں اس کو کر لیں اوکے کریں یہ اوکے گیا آپ اس کے اندر یہ نمبر آگیا یہ یہ نہ کوئی لنک ہے مطلب کہ ان کا اپنا کوئی ریفرنس نمبر ہے گورنمنٹ کا جو انہوں نے ایشو کیا ہوگا ہے لیکن اس سے ویزے چیک نہیں ہوگا بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں فیک وہ بھی یہ ایسے ڈال سکتے ہیں یہ نمبر وغیرہ کوئی بھی اتنا بڑا جو ہے تو لہٰذا اس کو ہم سان طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے گوگل میں گئے گوگل میں لیے میرے پاس پہلے سے اوپن ہے لیکن آپ یہاں پہ لکھ لیں سوری نام سوری نیم یا سوری نیم سوری نام بھی کہتے ہیں سوری نیم بھی کہتے ہیں سوری نیم ویزا چیک یہ ویب سائٹ آئی ہے پہلے نمبر پہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ بعض کچھ لوگوں نے پیڈ ایڈ لگائے ہوتے ہیں وہ فیشر ویب سائٹ آپ کے دوسرے نمبر پر بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ سوال ہے کہ یہ سوری نام وی ایف ایس ای ویزا ڈالٹ کام آئی ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ جو سوری نام گورنمنٹ کا وی ایف ایس کے ساتھ ہو مشترکہ جو یہ پرسس ہے ویزے کا یہ کرتے ہیں یعنی کہ آپ جو اپلیکیشن دے رہے ہیں جیسے پاکستان کے اندر بھی یہ وی ایف ایس والوں کو وی ایف ایس والے جو ہیں یہ اپلیکیشن آپ کی آگے پہنچاتے ہیں سوری نام گورنمنٹ کے پاس وہ پھر وہاں سے ایشو کرتے ہیں لہٰذا یہ ان کے مشترکہ ویب سائٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ کی ایفیشل ویب سائٹ پر جو چینہ میں بیس ہی ہے سوری نام کی یا تھائی لینڈ میں کسی اور ملک میں یا ان کی امیگریشن پر انہوں نے اسی ہی کا لنک دیا ہے کہ یہ آپ وی ایف ایس والے جو ہیں ویزا ایشو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو اپلیکیشن بھی دیتے ہیں سوری نام کی وہ وی ایف ایس کی ویب سائٹ پر ہی جا کر دیتے ہیں تو آئیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یاد رہے یہ ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ اور کوئی ویب سائٹ ویزا چیک کرنے کی سوری نام کی نہیں ہے ای ویزا جو پاکستانی کی بات کر رہا ہوں یہ ویلکم ٹو سوری نام ای ویزا ویب سائٹ اوپر وی ایف ایس کا لوگو ہے یہ ریپبلک آپ سوری نام ساتھ اس کا گورنمنٹ کا افیشل لوگو اور فلیگ ہے ٹھیک ہے تین چیزیں نیچے آجیں آپ یہ اپلائی انہوں یاد اپلائی کرنے طریقہ ہے ہو ٹو اپلائی یہ ٹریک ٹریک سٹیٹس اس کو آپ کلک کریں یہ آپ کے سامنے ٹریک اپلیکیشن کا جو پورٹل اوپن ہو گیا ہے وہ یہاں پر پاسپورٹ نمبر مانگ رہا ہے تو ہم دوبارہ ویزے میں جاتے ہیں جو ویزا ہے ہمارے پاس یہ ویزا ہے اب یہاں پر پاسپورٹ نمبر کوپی کر لیں یا ویسے لکھ لیں جو سمجھتے ہو کہ آپ کی ایزی ہے لہذا میں اس کو کاپی کرتا ہوں پاسپورٹ نمبر زیڈ ایکس ایزی لکاپی ہو جائے آپ سے ٹھیک ہے ورنہ آپ خود بھی اس کو وہاں پر رائٹ کر سکتے ہیں دوبارہ چلے جائیں جہاں پر چیک کرنا ہے ہم نے یہ یہاں پر پاسپورٹ نمبر پیسٹ کیا آگے ڈیٹ آب برت مانگ رہا ہے دوبارہ جائیں اس میں یہاں پر ویزا آپ کے پاس لکھا ہے جو بھی ہے ڈیٹ آب برت ہے یہ ایک دسمبر انیس سو ستانوے اس کو آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لکھ بھی سکتے ہیں ایک دسمبر انیس سو ستانوے دوبارہ گیا یہاں پر یہاں پر لکھتے ہیں ہم لوگ یہ پہلے بڑھ کے اس کو نا سان جانم سلر کرتے ہیں انیس سو ستانوے یہ انیس سو ستانوے دسمبر دسمبر اور آگے فسٹ آگے وہ کہہ رہا ہے آئی ایم ناٹ اے روبارٹ یعنی کہ اس کو آپ کلک کر دیں یعنی کہ کمپیوٹر کوئی آٹو سسٹم نہیں یہ چیک کر رہا ہے کوئی بندے ہی چیک کر رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شو ہو گیا ٹریک سٹیٹس یہ ویزا نمبر بھی آگے آگے رانہ نایم نام آگیا باقی انٹری فیس سنگل انٹری ہے یہ ایک جنوری دوزہ تیس سے انیس فروری دوزہ تیس تک ویلڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں خود بھی اگر یہاں پر آپ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے ان کی ویب سائٹ پر وی ایف ایس پر تو سمجھ دیدی کہ آپ کا ویزا ایک نمبر اگر یہاں شو نہیں ہوتا تو اور کے شو ہوتا ہے جو انہوں نے ویب سائٹ دی یا کسی جنوری یا کنسلٹر نے تو سمجھ لو کہ دو نمبر ہے اب یہ اپلیکیشن فور ڈبل تھری ہے لازٹ پر چلتے ہیں دوبارہ ہم ویزا پر دیکھتے ہیں جو میل آئی اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بار ویلکیشن کے لیے یہ ویزا ہے کلک کیا یہ دیکھیں یہ جو ہے ویب ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ ان کا ویزا نمبر یا جو بھی ان کو دیا ویب ریفرنس نمبر یہ بھی میچ کرنا چاہیے جو آپ نے ان لائن پورٹل پر چیک کیا ہے اور آگے میل ہے دیکھیں نیچے میل بھی اٹیچ کی ہوئی ہے یہ میل میں بھی یہی نمبر آیا ہے یعنی میل میں بھی یہی نمبر آنا چاہیے جو ویزا ایشو ہوتا ہے ویزے پر بھی یہی نمبر ہونا چاہیے اور جو آپ کا پورٹل پر آ رہا ہے وہاں پر بھی یہی نمبر ہونا چاہیے پھر سمجھو کہ آپ کا ویزا یہ ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ یہ بالکل اوکی ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ویزا چیک کرنے کا اور اگر آپ ہم سے یہ ویزا لینا چاہتے ہیں تو ہماری جو پرائس ہے وہ ہے چالیس ہزار روپے پاکستانی چالیس ہزار روپے جس کے اندر ایک آپ کو یہ ویزا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویزا دیا جائے گا ساتھ میں ای میل کنفرمیشن یہ دی جائے گی یہ ساتھ ویزا جو اٹیچ ہو گیا تھا ہے تیسے نمبر پہ یہ ایک نوٹس ہے سورینام گورنمنٹ کی طرف سے کہ انٹری فی ووچر اور جو ای ویزا یہ ایک ہی چیز ہے یعنی کہ آپ ائرپورٹ پہ جب جائیں گے تو اٹھارہ بیس یا بائس ڈالر آپ نے وہاں ائرپورٹ پر پی کرنے ہیں اور آپ کو امیگریشن سٹیمپ لگا دے گی ساتھ میں انمیٹیشن لیٹر بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ انمیٹیشن لیٹر بھی ہم پروائیڈ کر رہے ہیں سورینام کا ٹور کمپنی کی طرف سے تو اس کے جو پرائیس ہے وہ ہے ساٹھ ہزار روپے یعنی ہمارے پاس جو پیکج آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان اور دیگر نیشنلٹی ہورڈر کے لیے ایک لاکھ روپے میں ہم یہ پیکج دے رہے ہیں ویزا پلس انمیٹیشن لیٹر موسیقی